ہیلو فرینڈز آپ کا فیسے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے ہی چینل اس ایم آئی آئی پہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے زویلینڈ انگریبیا لیمٹڈ کے سٹاک کی جو کہ فارماسیوٹیکل سیکٹر کی کمپنی ہے ایک میڈ کیپ ٹائپ کمپنی ہے جس کا کہ مارکٹ کیپٹلائزیشن 8.52 کروڈ کا ہے تو آئیے اس کا انیلسز کر لیتے ہیں اس کی جو پی ای ریشو ہے 21.99 کی چل رہی ہے تو آج اس سٹاک میں گرابٹ چل رہی ہے آئیے اس کے ٹارگٹ بھی جان لیتے ہیں فنیشل بھی چیک کر لیتے ہیں لیٹس نیوز بھی جانیں گے تو اینڈ تک جرور آپ ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ایم آئے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹی کوشن مل جائے گا آپ کو آج کے ہمارے ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی جرور کر دیں دوستو آئیے سب سے پہلے اس کے سٹاک کی پرپورمنس دیکھ لیتے ہیں لاسٹ فائیو ڈیز میں اس سٹاک میں آپ کو گرابٹی دیکھنے کو ملے گی کنسولیڈیشن ہی دیکھنے کو ملے گی تو یہ جو سٹاک ہے اپنے ریزسنس لیول اور اپنے سپورٹ لیول کے بیچ میں ہی ٹریڈ کرتا دیکھ جائے گا فائیو ٹوانٹی سے لے کے فائیو ٹوانٹی فائیو ٹوانٹی کا اس کا جو ہے کنسولیڈیشن رینج دیکھنے کو ملا ہے تو یہ جو سٹاک ہے انہی لیول کے بیچ میں ٹریڈ کر رہا ہے جنہی ون منت کا ڈاٹا دیکھیں ون پن تھٹی پرسنٹ کی ریلی ہے سکس منت میں فائیو پوائنٹ زیرو فائیو پرسنٹ کی ریلی ہے اور پہلے اس کا جو کنسولیڈیشن رینج تھا فائیو ہنڈر کے اراؤن تھا تو اس سب رینج کو اس نے بریک کر لیا ہے اچھی ریلی اب اس سٹاک میں دیکھنے کو ملی ہے جیئر ٹلڈیٹ میں بھی اچھے ریٹرنز ہیں آپ دیکھ سکتے ہو 9.02% کی گرابٹ جیئر ٹلڈیٹ میں چل رہی ہے جنہی ون یئر کا ڈاٹا دیکھیں 20% کی گرابٹ ہے فائیو جیئرز میں بھی اس سٹاک میں 99% کے ریٹرنز ہیں تو بہت بھی بڑی پہلے ریلی ہونے کے بعد پھر بڑی گرابٹ بھی ہوئی ہے آج کال یہ جو سٹاک ہے کنسولیڈیشن رینج میں چل رہا ہے پھر بھی اس نے اپنے انیبیسٹس کا جو پیسہ ہے مارچ 21 سے لے کے اب تک نیئرلی 1.5 years میں 1.5 years میں اس نے ڈبل سے زیادہ کر دیا ہے اچھا ٹرینڈ ہے تو آئیے بات کرتے ہیں اس کے فنینشلز کی یہ جو کامپنی ہے فارماسیوٹیکل سیکٹر کی کامپنی ہے 2021 میں شروع ہوئی تھی جابا پرانی نہیں ہے انڈیا بیسٹ کامپنی ہے 2100 ہے تو اس کامپنی کے ڈیفرنٹ آپ کو سبسیڈری کامپنیز بھی دیکھنے کو مل جائیں گی اور یہ جو کامپنی ہے جوب لینڈ بھارتیہ گروپ کو بلانگ کرتی ہے جون کوارٹر کے نمبرز دیکھ لیتے ہیں تو جون کوارٹر کے نمبر اتنے اچھے نہیں رہے تھے ریبنو نیئلی فلیٹ ٹرینڈ شو کر رہا ہے جبکہ مارجن انکم ای پی ایس وہ انڈر پریچر دکھ رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو نمبرز ہیں جون کوارٹر میں اوبرال نیگٹیو ہی رہی ہیں تو اسی لیے ہی اس کے سٹاک میں آپ کو جو ہے وہ نیگٹیو ٹرینڈ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے پروپٹ بوکنگ ہی دیکھنے کو ملی ہے پچھلے کچھ مند سے آپ دیکھ سکتے ہو اس سٹاک میں پروپٹ بوکنگ ہی دیکھنے کو مل رہی ہے تو آئیے بات کرتے ہیں اس کامپنی کے جو ٹارگیٹ کی دوستو کامپنی ایک فارماسیوٹیکل سیکٹر کی کامپنی ہے اور جو پربوداس لیلہ در ہے وہ اس کامپنی پہ بہت ہی بیلیش دیکھ رہی ہیں یہ جو پربوداس لیلہ در ہے یہ کامپنی کا انیلسز کرتے ہیں بیسٹ آن دا بیلیش شیٹ اینڈ دا بیزنس موڈل تو یہ جو فرم ہے یہ اب جویلین گرویبیا پہ بہت ہی بیلیش ہو چکے ہیں انڈیا وڈ سکسیسپلی نیویگیٹ نیویگیٹ دا بولیٹیل پیریڈ اینڈ ایمرج سٹونگر ابھی ہمارے دیش میں جو مارکٹ ہے اس میں بولیٹیلٹی ہی دیکھنے کو مل رہی ہے اپس انڈ ڈاؤن ہی دیکھنے کو مل رہی ہیں لیکن ان کا کہنا ہے آنے والے ٹائم میں جرور ہمارا کانٹری میں اچھا ٹرینڈ دیکھنے کو ملے گا ریبنو میں بھی گروہ دیکھنے کو ملے گی اکنومکی ڈاؤن بھی پوزٹیو رہے گا تو جو جویلینڈ فارما ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کامپنی بہتی بڑی کیپکس پلیننگ کے ساتھ چل رہی ہے بیلنس شیٹ بھی بہتی سٹونگ ہے اس کی جو گروہ اپرچونٹیز ہیں لانگ ٹرم میں بہتی سسٹینیبل ہیں بہتی پوزٹیو ہیں بہتی سٹونگ ہیں تو اس لیے اس سٹاک کو آپ پریفر کر سکتے ہو بروکریز فرم بھی اس پہ بہتی پوزٹیو دیکھ رہی ہے دوستو اس کامپنی کا جو سپیشیلٹی کیمیکل کا بزنس ہے وہاں پہ ہائی گروہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس کی جو بزنس ہے چاہے اس کا پڑکٹ پورٹفولیو دیکھ لو جاہے اس کامپنی کا آپ جیوگرافیکلی بزنس دیکھ لو تو بہتی سٹونگ جو ہے آپ کو فنڈامینٹلز دیکھ جائیں گے اس کی بیلنس شیٹ is also looking very very strong despite nearly 1800 کروڑ cash outflow on the capex over the financial year 23 to 25E تو اس کامپنی کے پاس ابھی بھی بہتی huge amount ہے اتنی بڑی capex planning ہونے کے بعد بھی اس کامپنی کے پاس بہتی بڑے cash reserve آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو اس کامپنی کی بیلنس شیٹ جو ہے بہتی strong دیکھ رہی ہے بہتی positive دیکھ رہی ہے تو اس لیے اس stock پہ آپ trust کر سکتے ہو جو brokerage firm ہیں وہ بھی اس پہ بہتی positive ہیں بہتی bullish ہیں ان کا کہنا ہے کہ آنے والے time میں اس stock میں بڑے target دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اس لیے دھیرے دھیرے کر کے اس stock میں accumulation کرتے رہیں اس کامپنی کا business model بہتی شاندر ہے دوستو اس کے target دیکھیں یہاں پہ news میں آپ چیک کر سکتے ہو یہ جو stock ہے 860 تک جا سکتا ہے ابھی اس کی current market price دیکھو کتنی ہے 535 ہے تو بہتی بڑے target ہے اس stock میں آپ کو hit ہوتے دیکھ سکتے ہیں تو next one year کے لیے آپ 860 کا target لے کے اس stock میں جو ہے position بنا سکتے ہو company کے fundamental بہتی strong ہے capix planning excellent ہے company ایک balance sheet بہتی بڑیا ہے اور company ایک cash rich company ہے اس لیے اس طرح کی company میں آپ جو ہے trust کرتے ہو کر سکتے ہو long term کے لیے investment میں جائیں short term کی volatility سے بچیں short term میں کوئی position بنانے سے بچیں maximum جو time period ہے وہ ایک سال سے پانچ سال تک ہے آپ اس stock میں لے کے چل سکتے ہو thanks again ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو subscribe جرور کر لیں bell icon کا button جرور پیس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے videos کا notification بھی مل جائے گا so thanks again